کہ اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے آغاز میں بیان فرمایا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ یعنی جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّةُ عَدْنِنْ تَجْرِی غور کیجئا جب اس سے پہلی والی آیت میں اللہ نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا صَالِحَاتِ اُلَائِكَ هُمْ خَيْرُ الْبَرِيَةِ جب اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو لوگ ایمان لائے عمل صالح کی وہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بہترین مخلوق ہیں یا اس زمین پر موجود مخلوقات میں سب سے بہترین مخلوق ہیں رب العالمین کی بحیثت مومن اب ان کے لئے کیا ہوگا اللہ رب العالمین نے فرمایا جَزَاؤُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنَّةُ عَدْنِنْ میں جس چیز کی طرف توجہ دے لانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جَنَّةُ عَدْنِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ یہ تو ان کا صلاح ہے اولائکہ هم خیر البریہ اس اعتبار سے صلاح کیا ہے ان کا ان کا صلاح اور ان کا ثمرہ اور ان کا انعام یہ ہے کہ جَنَّةُ عَدْنِنْ تَجْرِي مِنْ تَحْتِ الْأَنْحَارِ لیکن اس سے پہلے اللہ نے کہا جَزَاؤُهُمْ یعنی اللہ سبحانہ وتعالی نے اس اسلوب میں جو بات بیان فرمائی ہے اللہ جزائے خیر دے شیخ محمد ابن صالح ابن عثیمین کو رحمہ اللہ کہ اللہ سبحانہ وتعالی انعام دینے سے پہلے اللہ نے ان کے تعریف کی ہے جیسے کسی کو انعام دیا جاتا ہے انعام دینے سے پہلے کہا جاتا ہے انہوں نے یہ کیا انہوں نے یہ کیا یہ اس طرح کی لوگ ہیں پھر انہیں انعام دیا جاتا ہے تو کہا کہ پہلے اللہ نے ثنہ کی ان کے اہل ایمان کی تعریف کی ان کی مدہ کی ان کی اور کہا کہ اس اعزاز کے مستحق لوگ ہیں پھر کہا جنات عدن یہ شیخ ابن عسیم رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے کہ اللہ نے کہا کہ جزاؤہم گوئے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے گوئے کہ ان کے تعریف فرما رہا ہے کہ ان کا بدلہ یہ ہے یہ اس اعزاز کے مستحق لوگ ہیں اعزاز کیا ہے ان کے لئے جنات عدن تو بات میں بات کہی گئی ہے دوسری بات یہ ہے کہ آغاز میں جو اللہ تعالیٰ نے کہا جزاؤہم عند ربہم عند ربہم اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ عطیہ سالم نے کہا رحمہ اللہ جو شیخ شنقیتی رحمہ اللہ کے تلمیذ ہیں اور ان آیات کی تفسیر شیخ شنقیت رحمہ اللہ نہیں کر پائے انتقال ہو گیا تھا ان کا تو انہوں نے اس کا تتمہ لکھا ہے انہی کے اسلوب میں یا ان کی دیگر محفلوں سے مجالس سے اس کو جو ہے یعنی لے کر کے لکھا ہے کہ کہا جزاؤہم عند ربہم عند ربہم عند ربہم یہ جو اسلوب ہے کہ ان کے رب کے پاس گویا کہ اس اسلوب کے ذریعے سے اس بات کا احساس دلایا جا رہا ہے کہ جنت یہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فضل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی واجبات میں سے نہیں ہے اگر ایسا ہوتا تو یہ اسلوب ہوتا جزاؤہم على ربہم ہوتا على وجوب پہ دلالت کرتا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ کو ان پر جنت دینا واجب ہے نہیں واجب نہیں ہے ہماری نیکیاں کیا مانا رکھتی ہیں ہماری ہماری عبادتیں کیا مانا رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ کے اس عظیم فضل کی اگر بات کرتے ہیں جنت اللہ کے ایک مخلوق ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کلام کرے اس کے صفات کلام اللہ کا دیدار ہو اللہ کے رضا مل جائے یہ تو کتنی جنت سے بھی زیادہ بڑی نعمتیں ہیں تو پھر یہ ہمارے آمال کے مقابل کہاں ہی وہ چیزیں ہمارے آمال ان کے مقابل کیا مانا رکھتے ہیں تو اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا جزاؤہم عند ربیہم یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کی طرف سے فضل ہے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے یہ احسان ہے